برمان جی نے کہا کہ برمن دیو شیرومنے تم صدا سمس جگت کے اپکار میں ہی لگے رہتے ہو تم نے لوگوں کے ہت کی کامنا سے بہت اُٹم بات پوچھی ہے جس میں سمس چراتر جگت نشٹ ہو گیا تھا سروعتر کیول اندکار ہی اندکار تھا نہ سریعہ دکھائی دیتے تھے نہ چندرمہ انانگرہوں اور نقشتروں کا بھی پتا نہیں تھا نہ دن ہوتا تھا نہ رات اگنی وائیو پرچوائیو اور جل کی بھی ستہ نہیں تھی اس اس میں تتھ ستھ برم تتھ ستھ مانے ستھ برم مانے پرماتمہ وہ ہے آویناسی پرماتمہ اس روتی میں جو ستھ سنا جاتا ہے ایک ماتر وہی شیش تھا وہ عمر پرس ہی شیش تھا اب یہ جو گیان برمہ جی بول رہے ہیں اپنے پوتر نارد جی کو ان کو پرمیشور کبیر دیو جی نے آ کر ان کو گیان دیا تھا لیکن کال نے ان کو بھرمت کر دیا اور انہوں نے کچھ تو پرمیشور کبیر دیو جی کا سنا ہوا گیان اور کچھ اپنا انبھاؤ اور کال پریرنا سے جو کچھ بھی انہیں گرہن کیا اس کا یہ ملا جلاسہ جوڑ جگاڑ سنا رہا ہے اپنے پوتر کو اب دیکھنا سو پرشت پہ یہ سو پرشت پہ اب یہ چھٹا جہ چل رہا ہے جس پربرم کے ویسے میں گیان اور اگیان سے پورن اکتیوں دوارہ اس پرکار وکلپ کیے جاتے ہیں اس نے کچھ کال کے بعد کچھ سمیہ کے اپران دیوٹیہ کی اچھا پر گٹ کی اس کے بیتر ایک سے انیک ہونے کا سنکلپ ادیت ہوا تب اس نرہکار پرماتما نے اپنی لیلا سکتی سے اپنے لیے مورتی اب نرہکار مانتے یہ کہتے ہیں اس نے پھر اپنا ساکار بنایا مورتی بنائی ساکار کلپنا کی اور جو مورتی رہیت پرم برم ہے اس کی مورتی یہ بھگوان صدا سیو ہے ارواجین اور پراجین ودوان انہی کو عیشور کہتے ہیں اس سمیں ایکا کی رہ کر سویچھا انسار بیہار کرنے والے ان صدا سیو نے اپنے وگرے سے شویمی ایک سوروب بھوتا سکتی کی شرشتی کی جو ان کے اپنے سری ینگ سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اب پرماتما نے اس کال کے پیٹ سے درگا نکالی تھی اب وہ کچھ سنا سنائے ملتا جلتا گیان یو برمہ بتا رہا ہے اس پرہ سکتی کو پردھان پرکرتی گنوتی مایا بودھی تتوکی جننی تتہ بکار رہیت بتا گیا ہے وہ ہے سکتی امبیکہ کہی گئی ہے اس کو پرکرتی درگا کی ڈیفینیشن ہے یہ اس کو پرکرتی سرویسوری اور تردیر جننی برمہ بیشنو محیس کی ماتا تردیر جننی نکتہ اور ملکارن بھی کہتے ہیں سدا سیو دوارہ پر گٹ کی گئی اس سکتی کے آٹھ بجائے ہیں کال کے پیٹ سے مالک نے نکالی تھی پرمیشور کبیر دیو جی نے یا درگا وہ اشٹنگی درگا ہے نانا پرکار کے آپ حوشن اس کے سریعنگوں کی صحبہ بڑھاتے ہیں وہ ہے دیوی نانا پرکار کی گتیوں سے سمپن ہے اور انیک پرکار کے اسٹر سستر دھان کرتی ہے سپسٹ ہو گیا درگا کے بھی سمدان کاری ہے ایک آئکنی ہو کر بھی وہ ہے مایہ سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے کیونکہ ساوتری لکسمی اور پاربتی بھی اسی نے اپنے انیک روپ الگ روپ دھرن کیے انیک ہوگی جو ان سے پر ماہ بشنو مہیس سے سادھی کی اس نے وہ جو سداشیو ہیں انہیں پرمپرس ایشور سیو سمبھو اور مہیسور بھی کہتے ہیں اس کال کی ڈیفینیشن بتائی ہے اب ایک سو ایک پرشت پہ رودر سہیتا اب کال روپی برم سداشیو بھو اس روپی کہتے ہیں وہ اپنے سارے انگوم بھسم رمائی رہتے ہیں ان کال روپی برم نے ایک ہی سمیں سکتی کے ساتھ یہ ناتھ نہیں ہے ساتھ شیو لوگ نامک اکشیتر کا نرمان کیا تھا اس اوتم اکشیتر کو کاسی کہتے ہیں وہ پرم نروان یا موک ستھان ہے جو سب کے اوپر برازمان ہے وہ پریا اور پریتم وہ پتی پتنی روپ میں سکتی اور سیو یعنی درگا اور کال جو پرمانند سروپ ہیں اس منورم اکشیتر میں نت نواز کرتے ہیں شیو اور شیوانے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکشیتر کو اپنے سانی دے سے مقت نہیں کیا دیورے سے ایک سمیں اس آنند ون میں رمن کرتے ہوئے شیو اور شیو کے من میں اچھا ہوئی کہ کسی دوسرے پروش کی شرشتی کرنی چاہیے یعنی کوئی بالک اوتپن کریں پوتر اوتپن کریں جس پر یہ شرشتی سنچارن کا مہان بہار رکھ کر ہم دونوں کیول کاسی میں رہ کر اچھا انوشار بھی تنے اور نروان دھارن کریں ایسا نسچے کر کے سکتی سہیت سروے ویاپی پرمیسور چیو نے اپنے وام بھاگ کے دس میں امرت مل دیا پھر تو وہاں سے ایک پروش پر گٹ ہوا ایک بالک کا جنم ہویا ان کے دونوں کے پتی پتنی بہار سے کال اور درگا سے ایک سو دو پرشت پہ اس کال روپی برہم نے کہا یہ کال روپی برہم دیکھو یہاں لکھا ہے یہ ایک سو ایک پر ان کال روپی برہم نے صدا سیو کہو چاہے کال روپی برہم کہو یہ کال ہے سیو روپ دھان کر کے بھی رہتا ہے یہ بہت چلبل کرتا ہے اب ہم آگے ایک سو دو پر اس کال نے جب لڑکا اتمن ہو گیا جب کہا کہ وطس ویعپک ہونے کے کارن تمہارا ویشنو نام وکھات ہوا ویعپک ٹٹو ہو تھا سامنے بھالک رہا ہے ان کی ایسی ویعپک ہیں بکوادوں کی ہیں وطس صدہ سمجھلو کہ تمہارا ویشنو نام وکھات ہوا اور ایک سو تین پرشت پہ یہاں تو یہ چھٹا ہے جیسے محبت ہو گیا سات میں میں برماجی کہتے ہیں دیورے سے تت پستات کلانکاری پرمیس ورسام صدہ سیو نے پوروے وط پریتن کر کے اپنے داہینے انگ سے مجھے اتمن کیا مجھے اپنے داہینے انگ سے اتمن کیا جیسے پتی پتنی بیوار سے جیسے بھی شنو اتمن کیا جیسے مجھے اتمن کیا باقی ہے اپنے اتمن اب یہاں ایک سمسیہ آگی اس انواد کرتا کے سامنے اس نے سوچا کہ بھائی شیو سے شیو کی اتپتی کیسے لکھوں لیکن بنا گیان کے تیسے ہی کہینا کی پھر اپنے دیکھو نوما جائے میں یہی رودر سہیتا یہ دیکھئے گا وہی سنکسیل شیو پران 110 پرسٹ پہ اجھا ہے نو اس کے لاسٹ میں اس پرکار برمہا وشنو تتھا رودر ان تین دیوتاؤں میں گن ہے پرنتو شیو گناتیت مانے گئے ہیں برمہا وشنو اور اس کو محس سمجھو کال کا پوتر تمو گن اور ان میں تو گن ہے رد گن برمہ سد گن وشنو تم گن شیو شیو جی محس کو اور تین دیوتاؤں گن ہے پرنتو وہ کال روپی برہم ان سے نیارہ ہے گناتیت مانا گیا ہے ان گنوں سے نیارہ ہے برمہ وشنو محس سے الگ ہے اب یہاں تو اس نے انواد کرتا ہے جیسا بھی دعو لگا کر دیا گول مول اب یہاں سنکہ ہو جاتی ہے شردالو کو کیونی رودر لکھا یہاں تو محس نہیں لکھا اپنا اتما دیوی پران تیشرے سکند میں جب اس میں ویورن چلتا ہے کہ پہلے درگا کو ان تینوں کو اکٹھا کیا اور پھر برمہ وشنو رودر سے کہا پھر اس کو محس بھی اسی کو کہا ہے اب یہ کیا ہے کہ اس کال نے گیارہ رودر اتپن کی اور ان کا مکھیا بنا رکھا اپنا پوتر تموگن سیو اور اس کے انتر گتھ ان دسوں کا ایک مکھیا اور رودر بنا رکھا لیکن وہ ہنڈر کنٹرول ہے سیو کے ہی اس کال کے پوتر کے اور یہ کال روپی برم یہ ان سبھی کا پتا ہے یہ دیکھئے گا ایک سمیں برمہ اور ویشنوں میں آپس میں جگڑا ہو گیا دونوں لڑنے لگے ان کے ید سماپس کرنے کے لئے ان کے بیچ میں ایک تیجوں میں ستم کال نے چھوڑ دیا پھر دونوں نے اوپر نیچے اس کی خوج کی پھر آخر میں یہ کال سیو روپ میں ان کے سامنے پر گٹ ہو گیا یہ ایسی دھوکہ کرتا ہے ویشنوں کے اپاس کو ویشنوں روپ میں سیو کے اپاس سیو روپ میں اور یہاں ویشنوں تھے ان کو سیو روپ میں درسند یہ اپنے واسٹ روپ میں نہیں دیتا تو یہاں ویدویسور سہیتا اور یہ ویدویسور سہیتا اجھای نمبر نو چل رہا ہے اب ہم دس ماہ پڑیں گے تو یہ کال آیا تھا کال روپ برہم سیو برم اور ویشن نے پوچھا پربو شیشتی آدی پانچ کرتیوں کے لکشن کیا ہے یہ ہم دونوں کو بتائیے بھگوان سیو بولے یہ کال بولا اب یہ آجواب اب تو ہم پتیس پڑ رہے ہیں اب چھبیس پہ آجوا ہم سورٹ میں چلیں گے یہ کال بولا کال روپ برہم بولا سدا سیو بولا پوترو تم دونوں نے تپسیہ کر کے پرسند ہوئے مجھ پر میں اس ور سے شرشتی اور ستی تھی نام دو کرت پرافت کیے یہ دونوں تمہیں بہت بریے ہیں اسی پرکار میری بھوٹی روپ رودر اور محیصور میں دو انے اتم کرت سہار اور ترو بھاو مجھ سے پرافت کیے پرنتو پانچ ماں انگرہ نام کرت دوسرا کوئی نہیں پا سکتا اپنا تمہ یہاں دیکھو یہ پوتر تو دو تی ہوگئے برما اور وشنو رودر اور محیصور یہ چار ہوگئے یہ محیص کال کا پوتر ہے اس کے انترگت یہ رودر ہے یہ گیارہ رودروں کے اوپر ایک رودر ہے یہ دونوں کے دونوں یہ خود کنٹرول کر رہا لیکن یہ گیارہ رودر بھی اس کے انترگت ہے تو اب یہاں یہ تین برما وشنو اور یو محیص یہ تو عام پرسید ہیں اور یہ بول رہا کہ ان سے الگ ہے پانچ وہ کال ہے ایتی سدم کہ برما وشنو محیص کا پتا سدہ سلشی روپی کال ہے اور اسی نے گیتا بولی تھی سری کرسل میں پرویز کر کر کھئے دیکھئے گا میں نے یہ پیش نمبر چھبیس پہ ہے سنگ سیوپران ویدویس ورس ہیتا اب یو کال کہتا کہ میں پروی کال میں اپنے سروب بھوت منتر کا افدیش کیا ہے جو اونکار روپ میں پرسید ہے وہ منگل کاری منتر ہے سب سے پہلے میرے مک سے اونکار یعنی اوم پر گٹ ہوا جو میرے سروب کا بود کرانے والا ہے اونکار واشک ہے میں واشے ہوں یہ منتر میرا سروب ہی ہے پرتی دن اونکار کا نرنتر سمن کرنے سے میرا ہی سدا سمن ہوتا ہے میرے اترورتی مک سے اکار پسچن مک سے اکار دکسن مک سے مکار اے او میں سے یہ اوم بنیا اور پرورتی مک سے بندو تو مدھے ورتی مک سے ناد کا پراکا ٹھہ ہوا اس پرکار پانچ ایووں سے یکت اوم کار کا وشتار ہوا ان سبھی ایووں سے ایکی بھوت ہو کر یہ پرنو اوم نام ایک اکثر ہو گیا کیتا جی دہائی سمرن یہ پریاتی تزندے ہم سیاتی برمام گتیم میرا ایک اوم اکثر ہے nothing else اور یہاں بھی یہ کرا کہ میرا اوم منتر ہے یہاں دیکھو یہ نکلی او نکے کر دیا اوم میں سے وہ بنا جیا کہ یہ پانچ اکثر منتر ہو گیا یہ سبھش کہہ رہا ہے کہ میرا اس پرکار یہ پانچ ایو سے یکت ہنکار کا وشتار ہوا ان سبھی ایو سے ایکی بھوت ہو گیا اور اس نے کیا کر رکھے یہ پانچ منتر سے اوم میں شوہ ہو گیا یہ جو پھیکا لکھ رکھ ہے یہ اپنا سوچ ہے یہ اورجنل شیو پران میں سنسکرط میں نہیں ہے تو یہاں انہوں نے یہ بات بگیڑ دی یہ عام آدمی اوم میں شوائے اوم میں شوائے کرن لائے گیا اوم کو کسی اکثر کے آگے لاک کبھی نہیں جپنا چاہیئے اس کی ویسے بھی لو کم ہو جاتی تو اکیلا جپن کا ہے ویدھی وط اب وہ جو ویویک آنند تھا مہرسی رامانند جی کسی وہ ایک دم اس کو صدمہ سا ہو گیا کہ یہ پانچ ورس کا باڑک اور ایسے گڑ رہے سے بول رہا ہے یہ کہاں سی لائے سا گیان لیکن کہتے ہیں راج تجنا سہج ہے اور سہج تری آکا دے مان بڑھائی ایرسا در لب تجنا آئیے اور بھگوان پانے کے لئے اور نکتھا سنا آم اور جب بھگوان سامنے آ رہا ہے سارا کچھ بتا رہا ہے جیان نرنائک ہو چکیا ہے اب بھی جو نہیں مانتا تو وہ تو ایک دوست انسان ہے پرماتما کبیر جی کہتے جان بوج سا چی تج